بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عتیقہ خان اور آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزہدار سی ریسپی جی ٹوٹیلا چکن ریپ ہم تیار کریں گے بزار سے بہترین چکن ریپ جو ہے وہ گھر پر آپ پسانے سے تیار کر سکتے ہیں اور فیلنگ اس کی بہت ہی کمالگی ہے کہ بڑے کیا چھوٹے کیا سب کو بہت پسند آئے گی آئل میں اس ریسپی کے اندر بلکل بھی یوز نہیں کروں گی اس لیے آپ بلکل اس کو ایک ہیلتی چکن ریپ بھی کہہ سکتے ہیں اور افتاری کے اندر بنا کر بلکل گلٹ فری آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اور مزہدار سے یہ تیار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ دیکھ لیتے ہیں اس کی فیلنگ کرنے کے لیے چکن کی جو ہم نے فیلنگ کرنی ہے میں نے آدھا کلو کے قریب بونلیس چکن لیا تھا اور اس آدھا کلو کے بونلیس چکن کیوں کو میں نے اس طرح سے چھوٹے پیچر میں کٹ کر لیا ہے half table spoon کے قریب نمک جائے گا half table spoon کے قریب لال سورخ میرچ کا پاbalance half table spoon کرنمی مسائلا پاور mulher one teaspoon کھوٹی لال میرچ one teaspoon کے قریب کالی میرچ half teaspoon لسن کا پاwnoڈر and half teaspoon کے قریب ادھا کھا پا Lagtha چلا جائے گا آپ پاولدر کی جگہ پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں one tablespoon mustard paste اور two tablespoon کے قریب اس کے اندر سرکا چلا جائے گا سرکے کی جگہ آپ لیمن جوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو بس آپ نے اس کو اچھا سا میکس کر لینا ہے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل بٹن بھی دبا دے تاکہ ریسی پیس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں جی تو میکس کر دیا ہے میں نے اور میکس کرنے کے بعد مینیشن ٹائم آپ نے اس کو بالکل نہیں دینا سیدھا آپ اس کو چولے پر چڑھا دیں اور چڑھانے کے بعد اس کو میں میڈیم فلیم کے اوپر کوک کر لوں گی بلکل ہاف کپ کے قریب میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں اور میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک آٹھ سے دس منٹ کے اندر یہ بہت اچھے سے کوک ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ہمارے پاس چکن جو ہے وہ بہت اچھا سا گل چکا ہے لیکن یہ ہلکا ہلکا جو پانی ہے اس پوائنٹ کے اوپر اب آپ نے اس کو کور نہیں کرنا ہے فلیم کو میڈیم تو ہائی کی طرف کریں اور اس کو مکس کرتے ہوئے آپ نے اس کو اچھا سا ڈوائی کر لینا ہے تاکہ جتنا مسالہ جو ہے وہ پھر سے چکن کے ساتھ اچھا سا جڑ جائے تو یہ ہو گئی ہے ہمارے پاس فلنگ تیار جو کہ بہت ہی کمال کی ہے بہت ہی مزے دار یہ چکن جو ہے آپ اس کو ایسے بھی ٹیسٹ کریں تو بہت مزے کا لگے گا تو خیر ساوس اب ہم اس کے اندر تیار کر لیتے ہیں میں نے ساوس تیار کرنے کے لیے ہاف کپ کے قریب دہی لیا ہے اور 1 بے 4 کپ کے قریب مایو ایڈ کر رہی ہوں آپ دہی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور جسٹ مایو کے ساتھ بھی اس ساوس کو تیار کر سکتے ہیں ہاف تی سپون کے قریب میں کھوٹا ہوا لسن اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار آپ کو فلیور اور ٹیسٹ دے گا 1 بے 4 تی سپون کے قریب نمک اور 1 بے 4 تی سپون کے قریبی اس کے اندر کالیمر چلی جائے گی اور ہم نے اس کو اچھا سا میکس کر لینا ہے اس کے علاوہ میں اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کر رہی ہوں میں پیاز لیا ہے میں نے ٹاماتر لیے ہیں بند کو بھی لیے ہیں اور ساتھ میں نے یہ سلاب کے پتے یعنی کہ لیٹس جو ہے میں وہ یوز کر رہی ہیں اب اسیمبلنگ کر لیتے ہیں جی تو یہاں پر میں نے ٹوٹیڈا لے لینا ہے اور اس ٹوٹیڈا کو گھر پر آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں پر جا کر آپ ویڈیو دیکھ لیجئے کا پوری ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بتا دیا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو آپ بنا کر سیف کر سکتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہوں تو اسیمبلنگ کرنے کے لیے میں اس کے اوپر سب سے پہلے سو اس اپلائی کروں گی یہاں پر یہ جو چکن ہم نے بنایا ہے یہ چڑھا جائے گا چکن کے بعد جو چیزیں ہم ایڈ کریں گے بند گوبی، تماتر، پیاز یہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو بس یہ اس کے اوپر چلے جائیں گے اور اس کے اوپر لیٹس کے کچھ پتے جو ہیں وہ چلے جائیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کے اوپر sauce ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے آپ نے فول کر لینا ہے تو بس اسی طرح سے آپ سارے chicken wrap جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے پین کے اندر ہلکا سا butter ہم ایڈ کریں گے اس کو ہم نے cook کیا ہوئے اچھے طریقے سے cook کیا ہوئے لیکن پھر بھی اس کو ہم butter کے ساتھ دوبارہ cook کر لیں گے اس کے اوپر اچھا سا color جو ہے وہ آج ہے آپ اس کو grill pen کے اندر بھی کر سکتے ہیں grill mark بھی اس کے اوپر آئیں گے تو بہت اچھا سا لگے گا خیر یہ میں نے wrap اس کے اندر رکھ دیا ہے side کو change کرتے ہوئے ہم اس کو پکا لیں گے تھوڑا سا اس کو پکڑ کر side corner جو ہے وہاں سے بھی آپ اس کو پکا لیجئے گا تاکہ اس کے اوپر بھی خوبصورت سا color آجائے تو یہ دیکھیں یہ اچھا سا ہمارے پاس پک چکا ہے بڑا خوبصورت سا color آگیا ہے تو یہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں تو بس اسی طرح سے آپ اس کو ٹیار کر سکتے ہیں افتاری میں بنائیں بہت ہی مزیدار یہ لگتے ہیں اور filling اس کی تو بہت ہی کمالکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی جوسی اور مزیدار سے اس کو ضرور try کیجئے گا اور مجھے comment section میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ recipe کیسی لگی اور اس کو آپ نے try کیا یا نہیں کیا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پھر ملوں گی ایک نہیں اور بہت ہی مزیدار سے رسی پی کے ساتھ شکریہ 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 شکریہ